آج اس ملک میں سینٹ کی نشیسیں خریدی اور بیچی جا رہی ہیں بلوچستان اسمبلی کے ایک 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 ایم پی ایس کو ووٹ کے عوض پانچ پانچ کروڑ روپے کی پیش کش ہوئی بلوچستان اسمبلی سے سینٹر منتقیب ہونے کے لیے آٹھ ووٹ ترکار تھے گویا بلوچستان سے الیکٹ ہونے کے لیے ایک سینٹر کو چالیس کروڑ روپے خرش کرنا پڑے جہاں پڑنا تھے خیبر پختون خواہ کے سو کروڑ روپے اور خاتون ایم پی اے کو پچاس لاکھ روپے کی آفر تھی بلوچستان کی صادر میر صادق عمرانی نے الزام لگایا کہ لاہور سے سولہ کروڑ روپے کوئٹہ بچوائے گئے وہ سے لگا دی نہیں یہ ووٹ کتنے کتنے کا خریدا یہ سوال بہت عام ہے پر اوان نے اس کا الزام گوانڈر پنچاب سردار لطیف خوصہ پر لگا دیا جبکہ خوصہ صاحب کا کہنا ہے کہ پی پیس کے ارکان میں دوسروں کو ووٹ دے کر اگر ٹھاری کی اور لوٹا لوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا پاکستان پی پی پس پچیس کروڑ روپے آپ کو آفر ہوئی تھی کس نے آفر کی تھی کیا ہی نہیں یہ اچھا پچیس کروڑ روپے کی آفر ہوئی پچیس کروڑ روپے کی آفر ہوئی پچیس کروڑ روپے لے کے آئے تھے یا صرف پیش کشو بلکل جی لے کے آئے تھے اور وہ ڈالرز کے شکل میں تھے اور ان چار ممبر کو آپ ووٹ کریں اور یہ پیسے آپ ہم سے لے لیں اچھا باقی پر سارے آپ کے تھے سارے میرے تھے سارے آپ کے سارے میں نے چار روپے لوگوں کو ووٹ کرنا تھا اور یہ پچیس کروڑ لینا یہ کروڑ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے گل صاحب یہ ووٹ آپ کو نہیں ملے یہ ووٹرز کی نیگلیجنس ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بگ گئے ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ووٹرز چھے ووٹ جو آپ کے ٹوٹے یہ محسن لگاری صاحب نے خریدے ہیں جی جا رہے ہیں انہوں نے خریدے ہیں کتنی بولی لگی ہوگی جو ووٹرز کی اور تین چار کے بعد اس نے جو خریدوں فصل کی ہے عبدال مالک صاحب تھا ان کا بات ہو گیا مولانا پجرہ رامان صاحب کے ساتھ ایک گروپ نے اس کے ساتھ بات کر لی مونیرہ اور اگزی صاحب کے گروپ نے بات کر لیا اور انہوں نے اس کے سامنے یہ شرط رکھا کہ چار میں سے ایک سینیٹر ہمارا آپ لوگ بنائیں گے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ تاؤن کریں گے تو انہوں نے اس کے ساتھ تاؤن کیا اور سینیٹر صالح شاہ صاحب الیکٹ ہو گئی اس تاؤن کے بدلے میں دونوں سے کون تھے پچیس کروڑ والے کون تھے جی دیکھیں جی مجھے تو آپ پر دونوں سائیڈوں سے آئے تھی معاشر میں نے اس کسی ایک کی کر رہے تھے سپورٹ چار ہے میں نے اس کسی اور کی ایک کی کر رہے تھے دونوں نے آپ کو پچیس پچیس کروڑ کیا نہیں دونوں نے پچیس پچیس نہیں یہ شروع ہوا تھا تین چار دن پہلے سے سلسلہ شروع ہوا تھا جو پہلے آپ پر مجھے آیا وہ پانچ کروڑ کا اس کے بعد ایک یعنی مطلب ہے کہ کچھ دیر بعد آپ پر آیا کہ آپ ہم سے دس کروڑ لے لی پھر ایک دن جو الیکشن میں رہ گیا مجھے پندرہ کروڑ کا پر آیا پھر جو آخری ٹائم یعنی دو بجے سے چار بجے چار بجے الیکشن کا آخری ٹائم تھا اس ٹائم پہ صرف آپ نے نہیں آیا پیسے لائے پیسے لائے بوری میں تھے یا بکسیم وہ جی بریپ کیس میں تھے اور بریپ کیس کو بوری میں سپید کلر کے بوری تھی اس میں وہ ڈالا تھا اور پھر اس کو چادر میں ڈال کے لائے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مونیرہ عرقزی صاحب جو تھے ان کے ساتھ پانچ لوگ تھے اور جو حمید علیہ جان صاحب تھے ان کے ساتھ چار لوگ تھے یعنی حمید علیہ جان صاحب نے بھی آپ کو پچیس کروڑ کی آفر کی اور منیر عرقزی صاحب نے بھی پچیس کروڑ کی آفر کی نہیں جی دونوں نے آپ پرس کی اپنے ٹائم پہ ساتھ ساتھ اور جیسا جیسا منیر عرقزی صاحب کی طرف سے کتنی آفر تھی وہ جی بک پرنٹ میں ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اس طرح کے باتیں ڈیل کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کینڈیٹ خود جا کی گیا اور کسی کے ساتھ ڈیل کیا ہے ان کے لوگ ہوتے ہیں منیر عرقزی صاحب کا بھی فرنڈ مین آپ کے پاس آیا اور حمید علیہ جان صاحب کا بھی انشاء بھی ان سے آ رہی تھی دونوں طرح سے پچیس پچیس کروڑ کی آفر پچیس پچیس کی نہیں پچیس تو ایک سائٹ سے آخر میں آگئی آخر میں آگئی آپ کے چھے ایم پی ایس چلے گئے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کتنی آفر ہوئی ہوگی وہ کتنے پیسوں میں بگ گئے ہوں گئے چھے ایم پی ایس دیکھیں اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ریٹ نکلا ہے ریٹ تو نکلا ہے آخر تو کچھ تو ریٹ دیا ہوگا ایسے تو نہیں فیض کر لیتے جو پاپٹی وائلیشن ایسے تو نہیں کر لیتے بس لاکھوں میں سب سے بالا تر ادارہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ پہ پہنچ کر قانون بننے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر یہ صورتحال ہو کہ ووٹس قریدے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں پچیس پچیس کروڑ روپیہ ایک ایم این ای کے سامنے رکھ دیا ہو جیسے کہ چیٹان صاحب کے سامنے رکھا گیا اور ڈالرز کی شکل میں تو اس کے بعد اگر آپ پاکستان کے یا ملک کے موریلیٹی کے بارے میں کوئی سوال کریں تو پڑے عجیب سا لگتا ہے قابل شرم بات ہے کہ ہم کس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو خریدا جا رہا ہے یا پیچا جا رہا ہے وہ ہر قسم کی آفر کر رہے تھے پیسوں کی آفر کر رہے تھے ہمارے اوپر انہوں نے مجھے وزارت کی انہوں نے آفر کی ہے سر پیسے بہت پیسے تھے تھوڑے نہیں تھے بہت زیادہ پیسے کروڑوں میں تھے سر کروڑوں میں تھے سب سے پہلا وعدہ میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا سب سے پہلا وعدہ خبر دیں گے کہ ارکان کو اوکے میں پر امران خان کے خلاف تحریک استحقاق منظور کر لی گئی ہے بکاؤ مال ہے پیسے دے کر سینٹرز بن جاتے ہیں یہ کہنا تھا امران خان کا جس کے بعد امران خان کے خلاف یہ تحریک استحقاق میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا سب سے پہلا وعدہ میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا سب سے پہلا وعدہ میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا سب سے پہلا وعدہ میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا سب سے پہلا وعدہ میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا